بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوا پھرتا ہے ایک بارود کی جیکٹ اور نعرہ تکبیر راستہ خلد کا آسان ہوا پھرتا ہے کیسا عاشق ہے تیرے نام پہ قربان ہے مگر تیری ہر بات سے انجان ہوا پھرتا ہے جانے کب کون کسے ماردے کافر کہہ کر شہر کا شہر مسلمان ہوا پھرتا ہے یہ جو سیالکورٹ میں واقعہ ہوا ہے فیکٹری میں ایک شریلنکن شہری جو کہ بطور مینجر وہاں پر کام کر رہا تھا جتنے بھی مضمت کی جائے کم ہے اور جب میں ایک مسلمان ایک انسان کی حیثیت سے خاص طور پر ایک مسلمان کی حیثیت سے نبی آخر زمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو دیکھتا ہوں آپ کے عصوہ حسنہ کو دیکھتا ہوں آپ کے رحمت للعالمین ہونے کو دیکھتا ہوں احمد المرسلین ہونے کو دیکھتا ہوں خاتم النبیین ہونے کو دیکھتا ہوں تو یقین کیجئے کہ اس طرح کے مناظر مجھے بالکل سمجھ نہیں آتا کہ جو لوگ کر رہے ہیں وہ کیسے کہتے ہیں کہ ہم فالورز ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ کیسے اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ جی ہم نبی کی محبت میں ناموس رسالت کے لیے یہ کر رہے ہیں this is incomprehensible for a مسلم like me میرے جیسے مسلمان کے لیے انسان کے لیے یہ سمد سے باہر ہے دوسرا میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے پوری دنیا میں اب اس واقعے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے کیا ہمارے وزیر آزم کیا ہمارے فورن منسٹر کیا ہمارے سپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر آن انٹر فیتھ ہامنی کیا ہمارے علماء مولانا تکی عثمانی صاحب پھر ہمارے لیڈر آف ڈی آپوزیشن شہباز شریف صاحب پھر شریف لانکن پرائم منسٹر کا ٹویٹ بھی آئیس کے حوالے سے لیکن ساروں کو صفائیاں دینی پڑھ رہی ہیں اور آپ سوچئے کہ ہم لوگ یہاں پر بیٹھ کر جو کہ ہم خود پاکستانی ہیں پاکستان کے ایک شہر سیالکورٹ میں واقعہ ہوا ہے اور یہ واقعہ اور یہ مناظر دیکھیں ہمیں کیا فیلنگز آ رہی ہیں تو وہ لوگ جن کا پاکستان سے تعلقی کوئی نہیں ہے جو صرف ٹیلی ویژن کی خبروں میں اور اخباروں کی خبروں میں پاکستان کے بارے میں سنتے ہیں اور پھر پروپگینڈس کا شکار بھی ہوتے ہیں وہ کیا سوچ رہے ہوں گے پاکستان کے بارے میں اس وقت وہ کیا سوچ رہے ہوں گے میرے بارے میں آپ کے بارے میں ہم دیگر بائیس کروڑ عوام کے بارے میں تو اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس پہ جتنی بھی سخت قانونی کاروائی کی جائے وہ ڈیزرف کی جاتی ہے اپنے مہمانوں کا تعرف کراتا ہوں میرے ساتھ ہیں جی ڈی آئی جی آپریشنز پنجاب ساجد کیانی صاحب بہت شکرہ میں جوائن کرنے کے لیے سپوکس پرسن پنجاب حسان خاور صاحب ہمارے ساتھ ہیں ایکٹیویس نایاب گوھر جان صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں علامہ راغب نائمی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے سکولر ہے ان سے مذہبی پوائنٹ اف یو سے بات کریں گے لیکن سب سے پہلے شہزاد احمد صاحب ریپورٹر ہیں ہمارے سیال کورٹ میں شہزاد صاحب مجھے ذرا کوکلی پلیز بتا دیجئے کہ واقعہ یہ تو ہمیں پتا ہے کہ کل ہوا ہے لیکن یہ کیسے ہوا مطلب کہ وہ کیا وجہ تھی جس کی وجہ سے اتنا بڑا واقعہ ہو گیا اور پھر اتنی بدردی سے ہوا اور پھر قتل کرنے کے بعد لاش کو جلائے گیا ہوا کیا تھا وجہ کیا بنی تھی آپ کے پاس کیا اطلاعات دیکھیں شام صاحب یہ گزشتہ روز تقریباً گیارہ بجے دن کے قریب جو ہے یہ واقعہ جو ہے ناہشگوار رونما ہوتا ہے یہ سپورٹس ویر بنانے والی ایک وزیر آباد روڈ پر ایک معروف فیکٹری ہے جس کے فرسٹ فلور پر جو مینجر ہے اور جو فیکٹری ورکر ہیں ان کے درمیان کسی وجہ سے تون تقرار ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ جگڑے میں تبدیل ہو جاتی ہے اور ورکر جو ہے تمام وہ کٹھے ہو جاتے ہیں اور جو مینجر ہیں ان کو تشدد کا نشانہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں تشدد بھی کرتے ہیں جس پر جو مینجر تھے پرانت تھے یا کمارا وہ اپنی جان بچانے کے لیے فرسٹ فلور سے فیکٹری کے فورٹ فلور پر چلے جاتے ہیں اور جب وہاں پہنچتے ہیں تو جو مشتل مزارین ہیں وہ بھی ان کے پیچھے ہی پہنچ جاتے ہیں اور اس کو تشدد کا نشانہ بناتے ہیں اور مزید تشدد کا نشانہ بنانے کی کوشش بھی کرتے ہیں جہاں مشتل مزارین مینجر کو تشدد کا نشانہ بنا رہے تھے وہاں پر کچھ ایسے ورکر بھی مجود تھے جو ان کو بچانے کی کوشش بھی کر رہے تھے ان سے منت سماجز کر رہے تھے کہ خدارہ اس کو تشدد کا نشانہ بنائے لیکن جو مزارین تھے وہ شدید مشتل تھے انہوں نے ایک مینہ کھول سنی اور پھر مز ٹھیک ہو گیا مجھے یہ بتائی گا آپ نے شروع میں کہا کہ فیکٹری ورکرز اور مینجر کے درمیان تو تقرار ہوئی تھی اس کی وجہ کیا تھی مطلب کہ یہ جو الزام لگا مینجر کے اوپر توہین مذہب کا کیا ہوا کیا تھا وہاں پر دیکھیں ہوا یہ تھا کہ فیکٹری میں چند روز بعد فارنرز نے ویزٹ کرنا تھا اور جو مینجر تھے انہوں نے ورکرز کو بولا تھا کہ جو مشینیں ہیں وہ مجھے صاف چاہیے تو جب مینجر چیک کرنے کے لیے وہاں پر پہنچے تو مشینیں صاف نہیں تھے مشینوں پر سٹیکر لگے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا کہ یہ سٹیکر بھی جو ہے یہاں سے ہٹا دیں جو زیر خراست جو ملزمان ہیں ان کا الزام ہے کہ جو وہ سٹیکر تھے ہٹانے کے لیے کہا گیا تھا وہ اس میں جو ہے وہ مذہبی جو ہے وہ لکھی ہوئی تھی تحریر جو ان کو ہٹانے کے لیے کہا گیا تھا یہ تنازہ بنا اور اس تنازے کو لے کر پھر اس کو جواد بنا کر جو ہے پھر آہ منجر کو آہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا کیونکہ یہ بھی ہمیں پتا جلا ہے کہ کچھ روز قبل جو منجر تھا آہ ڈسپلن کی ڈسپلن کی خلاف ورزی کرنے پر کچھ فیکٹری ملازمین کو نکالا بھی گیا تھا جی بہت شکریہ شہداد صاحب آپ کا تفصیلات کے لیے ڈی آئی جی آپ پریشنز پنجاب ساجد کیانی صاحب کی طرف چلتے ہیں ڈی آئی جی صاحب مجھے بتائیے گا کہ آہ ایم شور آپ بڑا کلوسلی سواکے کو مانٹر کر رہے ہیں کیونکہ آپ ڈی آئی جی آپ پریشنز پنجاب ہیں آپ کے پاس یہی اطلاعات ہیں جس طرح سے ہمارے ریپورٹر نے بتائی ہیں اور اب بھی تک پولیس کی جو کاروائی ہوئی ہے ایف آئی آر درج ہوئی ہے انویسٹیگیشن جو ہے اس میں کیا پروگرس ہو سکی ابھی تک تینکیو ویری مچ احتشام پروگرام میں بلانے کے لیے جس طرح سے شروع میں آپ نے خود بتایا کہ یہ بڑا افسوسناق واقع ہے اور اور ملکی بدنامی بھی اور باقی ساری باتیں جو آپ نے کیوں وہ بالکل بجائے جہاں تک اس کیس کی بات ہے تو اس کیس کی وزیراعظم پاکستان کی طرف سے پیور وزیراعضہ پنجابی طرف سے ہداعات موجود ہیں آئی جی پنجاب اس سارے عمل کی سارے پروسیس کی خود مکرانی کر رہے ہیں اور تقریباً ہر گھنٹے کے بعد آرپیو گجرنوالا سے اور ان کے اندر جو ٹیمز کام کر رہے ہیں ان سے بریسنگ لی جاتی ہے ساتھ ساتھ آئی جی پنجاب نے جو باتی جو ہمارے سپورٹ یونٹس ہیں جس میں سیٹیوٹی سپیشل برانچ ہے ان سب کو بھی ہرائیت جاری کی ہوئی ہے کہ انویسٹیگیشن کے پروسیس میں سیال کوٹ پولیس کی اور آرپیو گجرنوالا کو ہر قسم کی سپورٹ پروائید کی جائے وہ ہم کر رہے ہیں جہاں تک آپ وجہ کی بات کر رہے ہیں تو یہ وجہ بھی موجود ہے اسی طرح سے کچھ چھوٹ دوسری وجوہ جو سختی والی بات ہے اور اس کو پرسنل ایشوز کی بھی بات موجود ہے بچونکہ یہ ایک انویسٹیگیشن ہے اور جو بالکل ابھی آپ پہلے چوبیس گھنٹے گزریں ہم نے بینگ دا انویسٹیگیشن ایجنسی کتوان گرفتار کی ابھی تک آپ نے ہم نے اپنا جو سیریسنیس اس ایشو پہ دکھانی تھی وہ ہم نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ چوبیس گھنٹے کے اندر بڑی کام جاب یہاں حاصل کی ہیں اور ایک سو اٹھارہ کے قریب لوگ زیرے آراست ہیں جس میں سے تیرہ کے قریب لوگ بقاعدہ ویڈیو فوٹیج کے مطابق اس کے رولز آئیڈیفائیڈ ہیں جو آپ نے یقیناً آپ نے میڈیا چینلز پر جس لے بھی اس کو کی ہے انویسٹیگیشن سوڑی سی کمبر سام اور ڈیٹیل دیس لیے ہے کہ وہاں پہ ہم نے سارے چونکہ سنسیٹیو انویسٹیگیشن ہے تو ہم نے لوگوں کو دیکھنا ہے جو آپ کے ریپورٹرنا بھی بتایا کہ کچھ لوگ بچانے والے ہیں کچھ لوگ انسٹیگیٹرز ہیں کچھ لوگ اس کو ایکزیکیوٹ کرنے والے ہیں تو ہم نے اس سارے ان لوگوں کو اور سارے انفرمیشن کو سیفٹ آؤٹ کرنا ہے تو یہ تقریباً دو ہزار آورز کی تو خالی کیمروں کی سی سی ٹی وی فوٹیج ہے تو اس کے مطابق ہم کام کر رہے ہیں تاکہ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ اس واقعے میں ملوث تھے اس وقت وہ پولیس کی حراست میں ہیں ابھی ہم یہ اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی صرف انسیڈنٹ ہوئے چوبیس کھنٹے گزرے ہیں اس کے دوران ہم نے یہ ہزاروں آورز کی جو انفرمیشن ہے جو سی سی ٹی وی فوٹیج کی فارم میں ہے اور ساتھ جو باقی فورنزک ایویڈنس ہے جو سوچل میڈیا کی اوپر میڈیا کی اوپر لوگوں کے موبائلوں سے جو فوٹیجز شیئر ہوئی ہیں اور جو باقی موبائل ڈیٹا انالیسز کے مطابق لوگ ہم نے اتنے لوگ کو کیا ہے کسٹڈی میں لیا ہے ان کی انویسٹیگیشنز کی اوپر ان کی اور اس میں جو دفات دفات جو لگی ہیں اس میں دہشتگردی کی دفعہ بھی شامل ہے جی بلکل دہشتگردی کی دفعہ ہے مرڈر کی دفعہ ہے ایویڈنس کو ڈسٹائی کرنے کی دفعات ہیں کلو اور بھی کافی ساری دفعات ہیں ٹھیک بلکل ٹھیک بہت شکریہ ساجد کیانی صاحب ہمیں جوئن کرنے کے معلومات دینے کے لیے حسان قاور صاحب سراب کی طرف آتے ہیں واقعہ تو بہت ہی دلخراش ہے ڈی آئی جی صاحب جس طرح سے بتا رہے تھے ایک سو اٹھانہ ملزمان اس و گرفتار ہو چکے ہیں تیرہ وہ لوگ ہیں جن کی ویڈیو فوٹیج وغیرہ پولیس کے پاس موجود ہے لیکن کوئی ریکارڈ ہمارا ماضی کا چھانی ہے مثال کے طور پر اگر میں آپ سے ذکر کروں سانیہ سیائل کورٹ دوزار دس دوزار گیارہ میں ایک واقعہ ہوا تھا جس میں دو سگے بھائیوں کو پبلکلی لنچ کیا گیا تھا اسی طرح ایونچلی پہلے ملزمان کو سزا موت ہوئی پھر وہ دس سال سزا میں کنورٹ ہو گئی بای سپریم کورٹ آف پاکستان پھر اسی طرح مشال خان قتل کیس تھا عبدالولی خان یونیورسٹی مردان میں وہ بھی جس طرح سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ جسٹس ہوگا اس طرح سے ہو نہیں سکا سو دس ٹائم اراؤن ایک پنجاب حکومت کے سپوکس پرسن کی حیثیت سے آپ کو لگتا ہے کہ انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے شکریہ اتشام بالکل انشاءاللہ پورے ہوں گے دیکھئے آپ نے کچھ ماضی کے حوالے بھی دیئے اور اس میں ظاہر ہے کہ ڈیو پروسس آف لاؤ بھی ہوا اور آپ کو پتا ہے کہ ہمارا جو جسٹس کا نظام ہے وہ شروع ہوتا ہے کیس ریجسٹریشن سے اس کے بعد تفتیش ہے پروسیکیوشن ہے پھر ٹرائل ہے پھر اپیلوں کا سلسلہ ہے تو اس میں ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ جب کوئی ایسا کیس ہو ویچہ تو ہر کیس پر ہونی چاہیے لیکن خصوصی طور پر ایسے کیسز کے اندر ہماری تفتیش اتنی مضبوط ہو کہ اس میں کسی قسم کے کوئی جھول نہ رہ جائیں ہماری جو ایویڈنس ہے وہ بہت سٹرونگ ہو اور ہم اس کو بہت بہتر طریقے سے پروسیکیوٹ کریں تاکہ جب وہ کیس ٹرائل سٹیج پہ جائے تو عدالتوں کے لیے بھی آسانی ہو اور اس پہ انصاف ہو سکے فیصلہ اکورنگلی سنایا جا سکے ہم لوگ یہ چاہتے ہیں دیکھیں یہ جو آپ نے بات کی بہت افسوسناک واقعہ اور ہمیں اس بات کا پورا اندازہ ہے کہ یہ ہمیں ہماری سوسائٹی کے لیے بھی دنیا کے لیے بھی دنیا بھی دیکھ رہی ہے کہ اس ملک میں کیا ہوا ہے تو ہم اس کو ٹیسٹ کیس بنانا چاہتے ہیں اور جیسا آپ کو ابھی ڈیائری صاحب بتا رہے تھے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ اس کے اندر ایک لمحے کی بھی تاخیر کیا بغیر پوری رات یہ تفتیش چلتی رہی ہے اور اسی لیے چوبیس گھنٹے کے اندر ہی یہ سارے لوگ پکڑے گئے ہیں اور اب ایویڈنس کو اگزامین کیا جا رہا ہے تو میں پر امید ہوں اور یہ وعدہ بھی ہے حکومت کا اور اس پہ جیسا کہ ڈیائری صاحب نے آپ کو بتایا کہ وزیراعظم اور وزیراعالہ خود اس کو مانیٹر بھی کھا رہے ہیں تو ہم انشاءاللہ اس کے اندر کسی قسم کا نہ کوئی جھول رہنے دیں گے ہم اس کو اگزامپل بنائیں گے اور ہم اس میں انشاءاللہ نہ صرف انصاف ہوگا بلکہ یہ دکھائیں گے بھی کہ انصاف ہو رہا ہے تاکہ لوگوں کو یہ اشورٹی مل سکے ٹھیک ہے ایک اور سوال جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا تھا کیونکہ کل سے میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پہ کچھ ٹرنڈز بھی چل رہے ہیں اور ایک خاص سیاسی جماعت جن کے ساتھ پہلے آپ کے مذاکرات بھی ان کے حوالے سے بھی بات کی جاری لیکن ان کی طرف سے کلیریفیکیشن بھی آئی کہ ہمارا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے اور we have nothing to do with it بلکہ ہم اس کی مضمت کرتے ہیں تو آپ کچھ بتائیں گے کہ کیا وہ جماعت جن سے میں نام لے لیتا ہوں تحریک لبیک پاکستان ان کا براہ راست اس واقعے سے کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے نہیں دیکھیں ابھی تک تو جو بھی بات ہوئی ہے ان کا کسی قسم کا کوئی تعلق اس میں نہیں نکلا اور میں سمجھتا ہوں کہ اچھی بات ہے کہ انہوں نے بھی اس بات کے بارے میں کھل کے اپنی رائے کا اظہار کی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جس ٹرینڈ کی آپ نے بات کی ہے یہ دو بالکل مختلف واقعے ہیں یہ مختلف تناظر میں دیکھے جانے چاہیے اور میں نہیں سمجھتا کہ ان دو واقعات کا اس ایشو کا اس کرائیم کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق ہے جی ٹھیک ہے نایاب گوھر جان صاحب آپ کی طرف آتے ہیں اور آخر میں آپ مفتی صاحب کی طرف جائیں گے آپ سیول سوسائٹی کی ایک میمبر ہیں آپ نے اپنی زندگی میں پچھلے کچھ سالوں میں اس طرح کے کافی واقعات ہوتے ہوئے دیکھ لیں جن کا میں نے ذکر بھی کیا تو جو حسان خاور صاحب نے کہا آپ کو لگتا ہے کہ اس وار انصاف ہوگا ہونا تو چاہیے اتشام صاحب میرا خیال ہے کہ کل سے بھی جو گفتگو جو سوشل میڈیا پہ بھی ہو رہی ہے مقصد یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اس چیز کو سمجھیں کہ this is not an isolated incident یہ ہمارے ملک کی ہمیں تاریخ کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے اب ہمیں تھوڑا سا اس بات پہ honest ہو جانا چاہیے کہ ہمارے ملک کے اندر جو تشدد ہے اور جو انتہا پسندی ہے اس کو فروغ کرنے والی اور اس کو encourage کرنے والی کونسی قوتیں ہیں اور کس طرح سے ان کو ہمیشہ سے کہیں نہ کہیں support حاصل رہی ہے کبھی کبھار sitting governments کی بھی اور ریاست کی بھی پہلی تو یہ بات ہے دوسری یہ تو میں ایک ریاستی اور حکومتی پہلو سے بات کر رہی ہوں دوسری یہ بات ہے کہ جو overall معاشرے کے اندر میرا تو کل سے basic جو مجھے دکھ ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے معاشرے کے جو young لوگ ہیں جو youth ہیں ان کے prospects کیا ہیں زندگی میں وہ نہ ان کے پاس کوئی creative کسی چیز کرنے کی کوئی productive چیز کرنے کی ان کے ان کی تعلیم کے اوپر ان کے شعور کے اوپر ان کو ایک peace loving humanitarian loving لوگ بنانے کی بجائے ہم ان کو اس طرح کے گھٹن کے محول میں رکھتے ہیں آپ کسی چھوٹے شہر میں جا کر اگر محول دیکھیں یونیورسٹیز کا بڑے شہروں میں دیکھ لیں کس طرح سے وہاں پر بڑی بڑی یونیورسٹیز میں انتہا پسندی والی جو بہت ساری تنظیمیں ہیں وہ rule کرتی آ رہی ہیں کتنی دیر سے وہاں پہ گھٹن ہے وہاں پہ جو students اس چیز سے نکلنا چاہتے ہیں ان کے معاشی حالات الگ خراب ہیں گھٹن الگ ہے یہ ساری چیزیں مل کے ان سب چیزوں نے مل کے ہمارے معاشرے کے اندر یہ ایک تشدد پسند جو ایک محول بنایا ہے we cannot this is not isolated ٹھیک ہے یہ یہ معاملہ resolve ہونا چاہیے لیکن ہماری ریاست ہماری حکومت اور کئی حد تک وہ ساری forces جنہوں نے معاشرے میں ترقی پسند سوچ کو روکا ہے اس پہ پابندیاں لگائی ہیں ان فیکٹ اس پہ کریک ڈاؤن کیا ہے جی we have to speak about it بالکل ٹھیک ہے مفتی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں یہ فرمائیے گا کہ ایک عالم دین ہونے کی حیثیت سے جب آپ اس طرح کے واقعات دیکھتے ہیں کہ ناموس کے نام پہ جب اس طرح سے کوئی واقعہ پیش آتا ہے اور کسی انسان کی جان لی جاتی ہے اگر توہین مذہب ہوتی ہے تو یقینی طور پہ اس کے اوپر قانونی طور پر ایکشن ہونا چاہیے فی آر ہونی چاہیے انویسٹیگیشن ہونی چاہیے ٹرائل چلنا چاہیے اور پھر ٹرائل کے بعد اگر کوئی گلٹی ہے تو اس کو سزا ہونی چاہیے اور اسلام میں بھی جو میری سمجھ ہے آپ مزید اس کو الابوریٹ کر دیجئے گا وہ یہی ہے کہ سزا دینے کا اختیار جو ہے وہ ریاست کے پاس ہے کسی فرد واحد یا کسی حجوم کے پاس نہیں ہے تو جب آپ اس طرح کے واقعات دیکھتے ہیں جہاں پر ناموس کے نام پہ یا دین کے نام پہ یا اسلام کے نام پہ کچھ لوگ قانون اپنے ہاتھ میں لے کر خود انصاف کر دیتے ہیں تو ایک عالم دین کی حیثیت سے آپ کے کیا آپ کی کیا سینٹیمنٹس ہوتے ہیں آپ کیا محسوس کرتے ہیں کیا یہ اسلام کی ترجمانی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہایت اہم موضوع ہے اور نہایت اہم سوال آپ نے پیش کیا ہے احتشا بحیثیت عالم دین میں میں انتہائی ذمہ داری کے ساتھ اس بات کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ چاہے مذہبی معاملہ ہو یا خیر مذہبی معاملہ ہو چاہے قتل کی اس طرح کی حساس وارداد ہے یا کوئی عام قتل ہے کسی بھی صورت میں کسی انفرادی شخص کو اور نہ ہی کسی حجوم کو اس بات کی اجازت دی جا سکتی ہے کہ وہ خود سے عدالت انصاف لگائے اور اس کے بعد فیصلہ خود سے کرے اور پھر اس کو ایکزیگیوٹ کرنا شروع کر دے دیکھیں مذہبی معاملات کے اندر جب یہ بات سامنے آتی ہے تو میں انتہائی پریشانی اور کرپ کی حالت میں یہ کہتا ہوں کہ ہم نے عامت الناس کو مذہب کے معاملے پر اتنا حساس کر دیا ہے اور حساس کر کے ہم نے اس کو پولارائز کر دیا ہے جس کے نتیجے میں اس طرح کے واقعات ہمارے سامنے پیدر پہ آنا شروع ہو گئے ہیں اور جس میں کوئی شخص اس بات کی زحمت گوارہ نہیں کرتا کہ وہ تھوڑی سے تحقیق کر لے جس بندی کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے اس کا بھی موقف سن لیا جائے اور پھر جو قانون ہے اسے عمل درامت میں لائے جائے اور قانون کے مطابق کاروائی کی جائے اور وہاں پہ پولیس کو اور دیگر ایجنسیز کو لائے جائے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تمام پروسس اختیار کرنے کی ضرورت ہے اور بے حیثیت عالم میں پوری قوم سے یہ اپیل کروں گا کہ مذہبی معاملات پر خاص طور پر ایسے معاملات سے اجتناب کرے یہ سرسر اسلام کی بدنامی ہے پاکستان کی بدنامی ہے یہ کوئی خدمت نہیں ہو رہی ہے اور اس خدمت کے بعد سستی شورت کے حصول کے لیے آپ لوگوں کے سامنے آکے بڑھ کے ماریں اور واشغاف نعروں کی صورت میں اپنی خوشی کا اظہار کریں میں قطن اس کے مخالف ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کے اوپر ایک اگر مگر کے بغیر ایک لائن آف ایکشن اپنانے کی ضرورتیں یہ جو مفتی صاحب آپ نے بات کی کہ تحقیق کرنا بہت امپورٹنٹ ہے یہ میں دیکھ رہا تھا اور سورہ حجرات کی ایک آیت جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے اور یہ محس سنی سنائی بات پر فوری ایکشن لینے والے لوگوں کے حوالے سے ہے تو ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے جی کہ اے اہل ایمان اگر تمہارے پاس کوئی فاسق شخص کوئی بڑی خبر لے کر آئے تو تم تحقیق کر لیا کرو مبادع کہ تم جا پڑو کسی قوم پر نادانی میں اور پھر تمہیں اپنے کیے پر نادم ہونا پڑے تو یہ تو قرآن پاک میں بھی حکم دیا جا رہا ہے ہمیں کہ جب کوئی خبر آئے مثال کے طور پر کسی نے کہہ دیا کہ شخص نے یہ کر دیا یا کسی دوسرے کے حوالے سے یہ اس نے کر دیا تو first of all you have to investigate inquire اور اس کے بعد پھر آپ ایکشن لیں تو یہ جو ہمارے اندر intolerance آ چکی ہے مفتی صاحب یہ پہلا واقعہ تو نہیں ہے اس سے پہلے بھی بہت سار اس طرح کے واقعات ہو چکے ہوئے کیوں ہیں ایسا اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مذہبی حلقوں کا بھی کوئی رول ہے جو وہ play نہیں کر پا رہے ہیں ایک break کا وقت ہے break کے بعد آتے ہیں تو یہی سوال مفتی صاحب سے پوچھیں گے اور میں آج کا پروگرام ذرا ایک different field کے ساتھ کر رہا ہوں not in a way کہ جی میں حسان خاور صاحب کو کٹیرے میں کھڑا کر کے پوچھوں because ہم سب مسلمان ہیں انسان ہیں اور اس society کا حصہ ہیں کسی نہ کسی طریقے سے اور اس طرح کا جب کوئی واقعہ ہوتا ہے تو وہ کسی ایک فرد وائد کے خلاف واقعہ نہیں ہے it is a crime against society وہ ہم سب کے خلاف جرم ہے اور ہم سب کو اس کے حوالے سے آواز اٹھانی چاہیے after the break welcome back to soal again اس سے پہلے کہ میں مفتی صاحب کی طرف جاؤ حسان خاور صاحب prime minister صاحب نے جب سے وہ prime minister بنے اسلامفوبیا کے حوالے سے بھی بہت بات کیے چاہے وہ اقوام متحدہ میں کی جانے والی تقریر ہو یا دیگر فورمزوں نے اسلامفوبیا کے حوالے سے بات کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ جی اسلام کو جس خاص نظر سے ویسٹ میں دیکھا جاتا ہے وہ اسلام ہے نہیں اس طرح سے اور اسلام جو ہے ایک بڑا پر عام مذہب ہے اور پھر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ بہت سارے فیصلے سیاسی طور پر بھی کیے جاتے ہیں جس طرح سے فیٹ اف کا میں تو کئی طرف اپنے پروگرام میں بھی ذکر کر چکا ہوں کہ 27 میں سے 26 پوائنٹس پورے کرنے کے باوجود پاکستان کا نام نہیں نکلتا لیکن 40 میں سے 27 پوائنٹس پورے کرنے کے بعد شرلنکا کا نام فیٹ اف کی گری لسٹ میں سے نکل جاتا ہے تو اب جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ گورنمنٹ کی حیثیت سے آپ لوگوں کے لیے انٹرنیشنل لیول پہ چیلنجز اور بھی زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور پھر ان کو ٹیکل کرنا اور بھی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے اور اگر ان واقعات کو پراپرلی ڈیل کر لیا جائے یعنی کہ جسٹس انشور کر لیا جائے تو اس کا ایک دور اثر انٹرنیشنل لیول پہ بھی آئے گا پاکستان کے لیے دیکھیں آپ کی بات بلکل درست ہے اسلاموفوبیا کا جو ایشو ہے اور پرائم منسٹر نے بہت دفعہ یہ ایشو ریس کیا ہے یہ پوری دنیا کے اندر اب ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے اور میں سمجھ داؤں کہ ہمیں اس مسئلے کو ایڈریس کرنا ہے اس کو ہم نے ڈیلیوٹ کرنا ہے اس ای ای ایمپریشن ختم کرنا ہے کیونکہ یہ ہماری قوم کے لیے ہے ہمارے مذہب کے لیے ہے ہماری جنریشنز کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ ہم نے اپنے بچوں کو دین سے الینیٹ نہیں کرنا ہم نے ان میں دین سے محبت پیدا کرنی ہے اور ہم نے ایک میڈل گراؤنڈ بنانی ہے دیکھیں ایک طرف ہم انتہا پسندی کی بات کرتے ہیں دوسری طرف ہمارے لبرلز ہیں لیکن ہم سارے ایڈ دا اینڈ آف دے ڈے مسلمان ہیں اور ہم نے دنیا کو یہ دکھانا ہے کہ اسلام جو ہے یہ موڈریٹ دین ہے یہ ہم نے اس کو ملانا ہے دونوں کو تو یہ بات بہت ضروری ہے یہ بات ٹھیک ہے کہ اس واقعے سے انٹرنیشنل پریس کے اندر بھی یہ چیز کور ہوئی ہے اور ظاہر ہے کہ جو لوگ اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں وہ بھی اس چیز کو دنیا میں جو فورسز ہمارے خلاف کام کرتی ہیں ہوا دینا چاہتی ہے لیکن ہمارا یہ کام ہے کہ یہ جو ثانیہ ہوا ہے یہ جو کیس ہوا ہے ہم اس کو یوز کریں انٹرو سپیک کرنے کے لیے اور نہ صرف ہم اس کیس کو ایک ایک اگزمپلری کیس بنائیں تاکہ ایک ڈیٹرنز کرییٹور ہم دنیا کو دکھائیں کہ ہم اس طرح کے کیسے سے کیسے ڈیل کرتے ہیں ہمیں نیشن بھی یہ سوچنا ہے کہ ہم نے کیسے اندر اور باہر کام کرنا ہے اندر سے مطلب یہ ہے کہ کیسے ہم نے اپنی پوری قوم کو ساتھ لے کے چلنا ہے مولانا نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ یہ ہمارا مذہب ہمیں نہیں سکھاتا ہمارا مذہب امن کا مذہب ہے یہ تشدد کا راستہ نہیں ہمیں دکھاتا تو یہ ہم نے پیغام اپنی قوم کو دینا ہے اور دنیا کو ہم نے یہ دکھانا ہے اس کا مذہر بن کے اس کی اگزمپل بن کے تاکہ اسلاموفوبیا کو کاؤنٹر کرنے میں یہ ہماری مدد کر سکے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل کرائیسز ہے لیکن ہمیں اس کو ایزا سٹیپنگ سٹون اب جوس کرنا ہے اور ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنے معاشرے میں ایسے واقعات کی اجازت نہیں دینی اور ہمارے معاشرے میں اس قسم کی چیزوں کے کوئی جگہ نہیں ہے بالکل سکھ مفتی صاحب آپ کی طرف واپس آ رہا یہ بتائیے گا کہ جو میرا پہلی آپ سے سوال تھا کہ ایک عالم دین کی حیثیت سے آپ کیسا محسوس کرتے ہیں جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں میں آپ کو اپنی مثال دوں بائی پروفیشن میں ایک وکیل ہوں تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے یقین کریں بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ جس ذات کو میں نبی آخر زمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانتا ہوں اور ان کو فالو کرتا ہوں اور مسلمان ہونے کا دم بھرتا ہوں اس ذات کو لائم لائٹ میں لاکر اس طرح کے واقعات کچھ لوگ کرتے ہیں تو مجھے تو بہت تکلیف ہوتی ہے ایک مسلمان کی ایسیت سے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات دی تھی اس طرح کے واقعات جب ان کی ذات کے ساتھ جڑے جاتے ہیں تو شاید اس میں کوئی توہین کا انصر آ جاتا ہے کہ جو انہوں نے کہا ہی نہیں انہوں نے تو کچھ اور ہی کہا نا وہ تو رحمت اللی العالمین احمد المرسلین خاتم النبیین اور رحمت کا منبع صرف انسانیت کے لیے نہیں پوری کائنات کے لیے تو مجھے تو تکلیف ہوتی ہے لیکن میں ایک سرٹن کپیسٹی میں بات کر سکتا ہوں آپ تو عالم دین ہیں اور آپ کو بہت سارے لوگ فالو کرتے ہیں آپ کے جامعے میں بہت سارے شاگرد طلبہ آتے ہیں قرآن حفظ کرتے ہیں تفسیر سمجھتے ہیں تو آپ کا جو رول ہے وہ میری نسبت اس حساب سے بہت زیادہ ہو جاتا ہے آپ لوگوں کو بہت بہتر پوزیشن میں اہسم جانے کی اس طرح کے واقعات سے تو جو تکلیف میں محسوس کر رہا ہوں آپ نے بھی شروع میں کہا جس لیول پہ آپ کو علماء کمیونٹی کو اس حوالے سے کام کرنا چاہیے کیا وہ ہو رہے مفتی صاحب دیکھئے ہمارے ہاں معاشرے میں عالم صرف یہ نہیں کہ وہ مسجد کا امام بن جائے اور نمازیں پڑھا دے اور جمعہ کا خطبہ دے دے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو عالم کا مقام و مرتبہ ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے اور انتہائی افسوس سے میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری مساجد میں انڈر گریجوئیٹ علماء ہیں جو اپنی دینی تعلیم مکمل نہیں رکھتے ہیں لیکن کسی نے کسی وجہ سے وہ اس اہم منصب پر فائز ہیں ہم معاشرے میں جس مذہبی ٹولرنس اور ہارمونی کو پیدا کرنا چاہتے ہیں اس میں اس طرح کے طبقہ بہت بڑی رکاور بن رہا ہے میں جس وضاحت کے ساتھ اور جس واضح لائن کے ساتھ آپ سے بات کر رہا ہوں ہمیں معاشرے میں بہت کم علماء ایسے ملیں گے جو کسی بھی قسم کی اگر مگر کے بغیر اس قسم کے واقعات کے اوپر اپنی رائے کا اظہار کر سکیں اور اسی ہی کے نتیجے میں ایسا کیوں ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں لوگوں میں مذہبی معاملات کے اوپر میں اس کی وجہ یہی ہے کہ جن لوگوں سے وہ ہدایت اور رہنمائی لیتے ہیں وہ خود ان معاملات پر کلیر نہیں ہیں جن لوگوں سے عام لوگ رہنمائی لیتے ہیں وہ خود ان معاملات پر اتنی کلیر نہیں ہیں دیکھیں مذہبی معاملات کو جب حساسیت کے ساتھ لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے گا اور انہیں پولرائز کر دیا جائے گا تو پھر ہمیں نتیجہ تن اس قسم کے واقعات کے لیے ذہنی طور پر تیار رہنا ہوگا اگر ہم لوگوں کو برداشت اور تحمل نہیں سکھائیں گے تو پھر اس کا الٹیمیٹ ریزلٹ اسی قسم کے واقعات کے نتیجے میں نظر آئے گا میں یہ سمجھتا ہوں جس طرح ڈاکٹرز کے بقاعدہ پی ایم کونسل کے اندر ان کی تجدید ہوتی ہے اور ان کی ریکنگنیزیشن ہوتی ہے پاکستان انجینرین کونسل کے اندر انجینئرز کو نمبر الارٹ ہوتے ہیں اور اس کی انٹری ہوتی ہے بلکل ایسے ہی علماء خاص طور پر وہ جو کہ فتوہ دینے کے آحل ہیں ان کی بقاعدہ ایک ریکنگنیزن ہونی چاہیے اور ان کے علاوہ کسی کو بھی مذہبی معاملات کے اوپر فتوہ دینے کا حق نہیں ہونا چاہیے صحیح بلکل ٹھیک ہے ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد باتے ہیں تو علماء کے حوالے سے تو ہم نے بات کی ہے لیکن ہماری جو ماسز ہیں ان کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں سوال نایاب گوھر صاحبہ یہ مفتی صاحب نے تو بڑے کھولے دل کے ساتھ ایکسپٹ کی اپنی ذمہ داری کا اور انہیں کہا کہ ہمیں سے ہمیں سے زیادہ کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں کرنا چاہیے اور پھر انہوں نے کچھ میار کی بھی بات کی کہ اس میار کے علماء آنے چاہیے سوسائیٹی میں لیکن جہاں تک ماسز کا تعلق ہے ہاو کینوی امپروو دو کالیٹی آف ماسز سوسائیٹی یعنی کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں کیسے کر رہے ہیں کیا کرنا چاہتے ہیں کس طرح سے ایکٹ کر رہے ہیں مطلب کہ کچھ تو فوٹیجس بالکل ایسی ہیں کہ مثال کے طور پر وہ جب لاش کو جلا دیا گیا تو جلی لاش کے سامنے ایک شخص کھڑا ہو کے سیلفی لے رہا تھا اب وہ کون تھا اس کی کیا تربیت تھی اس کے ماں آپ نے اس کو کیا سکھایا تھا مثال کے طور پر اگر مان بھی لیا جائے کہ مرنے والا کوئی گنے گار بھی تھا تو ایک تو اس کو بیریل رائٹس نہیں دیا گیا اور اس کے بعد پھر اس کی لاش کو جلا دیا گیا پھر آپ سیلفی لے رہے ہیں لاش کے سامنے کھڑے ہو کے بلکل دیکھیں اتشام صاحب یہ ایک میرا ماننا ہے کہ جب بھی آپ لوگوں کو انیلائز کرتے ہیں تو لوگوں کو آپ within a specific context انیلائز کرتے ہیں لوگ ایک ویکیوم میں exist نہیں کرتے لوگوں کو کس قسم کا شعور مل رہا ہے معاشرے میں کس قسم کے messages circulate ہو رہے ہیں اور میں یہ بالکل نہیں سمجھتی کہ معاشرہ اور ریاست جو ہیں ان کی equal اس طرح سے responsibility ہوتی ہے ریاستی ذمہ داری زیادہ ہے ان کے پاس resources زیادہ ہیں ان کے پاس media ہے وہ کس طرح کے educational institutions بنا رہے ہیں media ریاست کے پاس ہے مطلب it's a it's a riaacity tool they can regulate وہ regulate تو کر سکتے ہیں نا کہ اس میں کیا ہوتا ہے ان کے پاس different طرح کی موہم چلانے کی طاقت ہے ان کے پاس طاقت نہیں نہیں میں آزاد ہوں ان کے پاس طاقت آپ نے ایسی آپ نے کہہ دیا ریاست کے پاس media میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں آزاد ہوں چلیں یہ میرے خیال میں آپ کی تو خوشکسمتی ہے but so میرے خیال میں دیکھیں ہمیں یہ دیکھنا ہے کون کون سی main institutions ہیں معاشرے کے انتر آپ کی state ہے اور باقی آپ کی education institutions آپ کا media آپ کا political sphere اس میں ہو کیا رہا ہے آپ دیکھیں کہ آپ کی schools اور universities کے اندر جس طرح ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک research کا شعور کا human rights کا برداشت کا tolerance کا علم کا hub ہونے چاہیے کیا ہیں ہمارے schools اور universities اس طرح بالکل بھی نہیں اور جو میں ریاستی پہلو کہہ رہی تھی وہ ہم سب کو پتا ہے کہ کس طرح سے کچھ agendas وہاں پہ push کیا جاتے ہیں اور وہ mostly extremist agendas ہی ہوتے ہیں اور کس طرح سے ترقی پسند سوچ کو ہمارے educational institutes کے اندر روکا جاتا ہے کس طرح سے civil society کے اوپر crackdowns کیا جاتے ہیں کس طرح سے جو ہے وہ پابندی ہے سوچ کے اوپر تو میرے خیال میں سب سے پہلی ذمہ داری ٹھیک ہے masses کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ آپس میں کس طرح کی information circulate کرتے ہیں لیکن ہمارا system اتنا خراب ہو چکا ہے اس کو reform کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے حکومت اور ریاست کے اوپر pressure ڈالنا ہے کہ ہمارے educational institutes ہمارے جو مہم جو awareness چل رہی ہے میڈیا کے ثروس میں اس میں ترقی پسند سوچ اس میں interfaith harmony اس میں ایک دوسرے کے ساتھ coexist کرنا ان چیزوں کو آپ promote کریں حکومت کی طرف چلتے ہیں حسان صاحب اب آ جا کے بات یہاں پہ ختم ہوتی ہے مجھے یاد پڑتا ہے کہ عمران خان صاحب جب opposition میں تھے تو وہ کہتے تھے کہ عدالتوں کو ٹھیک کر دیں نظام انصاف کو ٹھیک کر دیں بہت ساری چیزیں خود بہت ٹھیک ہو جائیں گی میرا ایک بہت بڑا concern ہے آپ کی دور حکومت میں تین سال سے اوپر ہو چکے اور وہ یہ ہے کہ پچھلے تین سال میں میں کوئی میجر لیگل ری فارم ہوتے ہوئے نہیں دیکھا حالانکہ امران خان صاحب کے دل کے بڑا قریب تھا یہ کاؤز جو آپ کے law منسٹر ہے وفاق میں فاروغ نسیم صاحب وہ پریزیڈنشل آرڈننسس تو ڈرافٹ کر رہے ہیں جس پہ آپوزشن یہ تنقید کرتی ہے کہ پریزیڈنشل آرڈننسس کی ایک فیکٹری لگی ہوئی ہے وفاق میں لیکن چند انتظامی امور جن سے معاملات بہت بہتر ہو سکتے ہیں مثال کے طور پر اب یہ ٹیسٹ کیس ہے آپ نے خود ہی کہہ دیا یہ انویسٹیگیشن سائنٹیفک طریقے سے اور اس کے بعد انصاف کا حصول ہو جائے ویڈن ایسٹین ٹائم پیریٹ اور پھر ہر کیس میں ہو جائے صرف وہ کیس نہیں جس کیس کو میڈیا نے ہائیلائٹ کر دیا ہر کیس میں ہو جائے تو یہ ہو جائے گا آپ کے دورے حکومت میں جی انشاءاللہ ہوگا میرا دیکھیں دشام یہ خیال ہے کہ اس چیز کو آپ نے سسٹم آف جسٹس اور رول آف لاؤ کی بات کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو ہمیں تین پہنوں سے دیکھنا چاہیے پہلی بات کا آپ نے ذکر کر دیا رول آف لاؤ جو ہے وہ سوسائیٹی کا پلر ہے اور اس طرح کے کیسز میں رول آف لاؤ کی امپورٹنس یہ ہے کہ جب کوئی شخص قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اور آپ اس کو قانون کے ذریعے گرفت میں لیتے ہیں اور قانون اپنی کاروائی مکمل کرتا ہے تو معاشرے کو آپ یہ پیغام دیتے ہیں کہ آپ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے اور یہ دیتننس کرتا ہے کیا ہمارا سسٹم رول آف لاؤ کا سسٹم بہت اچھا ہے بلکل نہیں اس کے اندر بے شمار لوپ ہولز ہیں ہمیں اپنے قوانین کو بھی بہتر کرنا ہے عدالتوں کے نظام بھی بہتر کرنا ہے یہ سب باتیں آپ کی درست ہیں اور یہ ایک لانگ پروسس ہے لیکن رول آف لاؤ اس پزل کا صرف ایک بھی لیکن سر میرا سوال یہ نا آپ کی گورنمنٹ کی پرائیوریٹی مجھے یہ لگ نہیں رہا یہ ہماری بہت اہم پرائیوریٹی ہے لیکن میں تھوڑی سی اس میں بات مکمل کر لوں کہ بہت معاشرے میں بھی دنیا کے ہر معاشرے کی طرح فالٹ لائنز ہیں ایک طرف لوگ کچھ اور سوچتے ہیں دوسری طرف کچھ اور سوچتے ہیں اور ہوا یہ ہے کہ اب ہمارا معاشرہ جو ہے ان فالٹ لائنز سے ڈرنا شروع ہو گیا ہے اور وہ فالٹ لائنز بڑھنے لگ گئی ہیں ہم ان کو اکنالج کرنے ان کو سمنٹ کرنے ان کو برج کرنے اور یہ وہ چیز ہے جس میں نہ صرف ریاست اور حکومت کا کردار ہے بلکہ معاشرے کے تمام طبقات کا کردار ہے ابھی نایاب جو آپ سے کہہ رہی تھیں کہ ہماری تعلیمی اداروں کا کردار ہے ہمارے علمہ اور مشاہق کا کردار ہے تو یہ دوسری بڑی اہم چیز ہے تیسری سب سے اہم چیز یہ ہے اور بہت اہم ہے وہ ہمارا یوت بل جائے کیونکہ پاکستان کی نہ صرف جو آپ کی گروت ریٹ پاپولیشن وہ بہت تیز ہے ہماری ساٹھ فیصد بلکہ ٹھیک ہوگیا آپ کا بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ نایاب صاحب آپ کا بہت شکریہ دیگر مہمانوں کا بہت شکریہ آخری چند لمحے جاتے جاتے میں اپنی جو بھی یہ ہے میری کپیسٹی اس میں اگر جس لائک اپولجائز تو دی فیملی آف دی وکٹم آف تیس کیس اب یہ تو بعد میں پتہ اللہ حافظ